آج کی اس گفتگو کے لیے میں جو بات جہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس کی نسبت سے خاص نکتہ ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کو جس قدر خوشی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و سنا کرنے پر اور حضور علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل پر حقہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کے بیان پر حضور علیہ وآلہ وسلم کی تعریف پر جتنی خوشی اللہ کو حضور علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے پر ہوتی ہے اس پوری کائنات میں اور جمی مخلوقات و موجودات میں کسی فرد کے ذکر پر اور تعریف پر اللہ کو اس قدر خوشی نہیں ہوتی جو شخص اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا ہے اور آقا علیہ وآلہ وسلم کی حمد و سنا کرتا ہے اور حضور علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ذکر جمیل کرتا ہے اللہ رب و لیزت اس پر بے حد و عصاب خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر اس کے بیان کو اس کی حمد کو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو قبول فرماتا ہے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قرب عطا کرتا ہے قبولیت کے ساتھ مقربیت بھی عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اور مخلوق میں کسی کی سنا کو اتنا محبوب نہیں جانتا جتنا سنا محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب جانتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک بھی جو رکھا ہے وہ نام بھی سراپا حمد و سنا رکھا ہے یعنی حضور علیہ السلام کا اسم گرامی بھی یہی رکھا ہے جس کا معنی سراپا حمد و سنا ہے دو نام ہیں آقا علیہ السلام کے ذاتی ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی جملہ اسماء صفاتی ہیں اور آپ کے القابِ گرامی ہیں اور آپ کے صفاتی اسماءِ مبارکہ ہیں ذاتی نام دو ہیں محمد ورحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی اسماء مبارکہ کا ذکر دونوں کو ملا کر قرآن مجید میں پانچ مرتبہ کیا ہے پہلا مقام جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذاتی اسم پاک کا ذکر کیا ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے آیت نمبر 144 میں جس میں اشارت فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولٌ یہ غزوِ اُحَد کا کے ذکر کے سیاق میں اور سباق میں یہ آیت آئی ہے اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ نہیں مگر سراپا اور سراسر رسول ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں تو یہاں آقا علیہ السلام کا اسم پاک بیان کیا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الفتح کی آیت نمبر انتیس میں آپ کے اسم پاک کا ذکر فرمایا ہے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَ تو یہاں محمد الرسول اللہ اس آیتِ کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے یہ پورا وہی ہے جو کلمہِ توحید اور کلمہِ طیبہ کا دوسرا حصہ جو بیانِ رسالت پر مشتمل ہے تو یہاں دوسری مرتباق علیہ السلام کا اسمِ پاک محمد کر کے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے پھر سورہِ محمد خود اسی نام سے ایک سورہِ مبارکہ نازل فرمائی ہے قرآنِ مجید میں اور اس میں ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ یہ آیت سورہِ محمد کی آیت نمبر دو ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے آمالِ صالحہ کیے اور ایمان لائے اس وحی پر اور اس ہدایت پر اور اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے یعنی جو کچھ انہیں محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اور ان کی زبانِ مبارک سے اور ان کی وساطت سے جو کچھ ملا وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے یعنی حق کی سوائے اس کے اور نہ کوئی پہچان ہے نہ کوئی شناخت ہے نہ کوئی معرفت ہے نہ کوئی وجود ہے سوائے اس کے اور کوئی معرفت اور پہچان نہیں کہ جو محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق سے ملے اور ملا بس وہی حق ہے اور جو آقا علیہ السلام کی طرف سے نہیں ملا وہ حق نہیں ہے عقل و خردخہ کسی حد تک کس حد تک اس کی تائید کرتی پھرے مگر یقینی اور قطی طور پہ حق فقط وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملا اور پھر چوتھی مرتبہ سورہ احزاب میں جس کی آیت نمبر چالیس ہے یاکہ علیہ السلام کی ختم نبوت کے بیان میں پھر ارشاد فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمًا نَبِيِّينَ فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں تم میں سے کسی رجل کے بالغ مرد کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے سلسلے کو ختم فرمانے والے خاتم الانبیاء ہے آپ نے دیکھا کہ چار مقامات پر حضور علیہ السلام کے لیے اسم محمد آیا قرآن مجید میں اور پانچمیں مرتبہ حضور علیہ السلام کا اسم پاک احمد بیان کیا گیا سورہ الصف میں آیت نمبر چھے ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے وہ امت کو بشارت دے رہے تھے یہ فرما کر مبشرا برسول یعطی من بعد اسمہ احمد کہ لوگوں میں تمہیں اس رسول آخر الزمان کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں جو میرے بعد آ رہے ہیں آنے کو ہیں اور ان کا اسم گرامی احمد ہے چونکہ حضور علیہ السلام ابھی دنیا میں ظہور پذیر نہیں ہوئے تھے اس لیے ان کا عرضی اور دنیاوی نام بھی ظاہر کرنے کی ان کو اجازت نہیں دی گئی چونکہ اس وقت وہ آقا علیہ السلام آلمِ ارواح میں تھے لہٰذا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کا نام پکار رہے تھے تو وہی نام ہی پکارنا ممکن اور مناسب تھا کہ جو اس وقت جس نام سے آپ کو آلمِ ارواح اور آلمِ سماوات میں پکارا جاتا تھا چونکہ لفظِ محمد کا ظہور بھی اسی وقت ہونا تھا جب آپ کی ذاتِ اقدس کا دنیا میں آلمِ بشریت میں ظہور ہونا تھا تو پانچ مرتبہ آقا علیہ السلام کے اسمِ ذاتی سے آپ کو بولایا گیا مگر ایک بات اس میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا و تعالیٰ کا حضورﷺ کی قدر و منزلت کو ظاہر کرنے کا انداز یہ ہے کہ پانچ مرتبہ آپ کا اسمِ گرامی آیا مگر پانچوں مقامات پر کسی جگہ بھی اس نام سے پکارا نہیں ہے آپ کو یا محمد یا یا احمد کسی ایک جگہ بھی نہیں پکارا ندا نہیں دی ہے اس نام سے یہ حضورﷺ کی امت کی رہنمائی کے لیے اترا ہے اور اتر رہا تھا تو امت کو رہنمائی یہ دی جا رہی تھی کہ رب ہو کر بھی میں اپنے محبوب کو نام سے نہیں پکارتا اس نام کی تم اس قدر تعظیم کرنا کہ جب بھی پکارو اور پکارنا اسی طرح القاب کے ساتھ پکارنا جیسے پکارنے کے وقت میں نے ان کو قرآن مجید میں القاب سے پکارا ہے جب حضورﷺ کو بلانے اور پکارنے کا وقت آیا قرآن مجید میں تو فرمایا کہیں یا ایہا نبیو جاہد الكفار والمنافقین تو یا ایہا نبیو کر کے پکارا لکب سے یہ فرمایا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک تو یا رسول اللہ کر کے یا نبی اللہ کر کے یا ایہا الرسول جب اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ یا ایہا النبیو جب اللہ فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہے یا نبی اللہ اے نبی برگزیدہ نبی اے برگزیدہ رسول اس طرح کر کے پکارا یا یا ایہا المزمل اس طرح کر کے پکارا اے کملی والے یا یا ایہا المدثر اے چادر کے گھونگٹ والے یعنی بڑے پیار بھرے القاب کے ساتھ یعنی شان دل ربائی کے ساتھ پکارا ہے جس سے عظمت ٹپکے اور امت کو سلیقہ ملے یہ جو اسمائے گرامی آئے ہیں پانچ مرتبہ یہ بیان میں ذکر میں آئے ہیں پکار میں نہیں آئے یہی وجہ ہے کہ امت کے لیے اس کو مستحب اور آداب میں ٹھہرایا گیا کہ جب بھی آقا علیہ السلام کو پکارا جائے تو یا محمد یا یا احمد کر کے نہیں پکارنا مقصود ہو تو یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یعنی القاب کے ساتھ پکارا جائے ویسے یا محمد اور یا احمد اسم پاک کو حصول برکت کے لیے کہہ بھی سکتے ہیں لکھ بھی سکتے ہیں برکت کی نیت ہو اسم پاک کی جو برکات ہیں محمد اور احمد کی تو اس برکت کے لیے آپ نام لکھ بھی سکتے ہیں بلا بھی سکتے ہیں مگر جب براہ راست بلانا پکارنا مقصود ہو جیسے آدمی ایڈریس کرتا ہے تو ایڈریس کرتے ہوئے نماز میں بھی یہی طریقہ سکھایا السلام علیکہ ایہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو القاب کے ساتھ پکارا جائے یہ بات برسبیل تذکرہ آگئی تو میں جو بات اس وقت نکتہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دو نام ذاتی نام رکھے گئے محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دونوں کا اشتقاق حمد سے ہے دونوں کا اشتقاق حمد سے ہے حمد سے دونوں ہی ماخوز ہیں محمد بھی اور احمد بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اور حمد کا معنی ہے تعریف یعنی حمد و سنہ تعریف تو گویا محمد یہ جو نام رکھا یہ نام بھی رکھا اس لیے تاکہ اس نام کا معنی یہ ہو کہ وہ جس کی تعریف ہر زبان پر ہو اور جو زبان اس محبوب کی تعریف نہ کرے وہ زبان ہی جل جائے اور جس زمانے میں محبوب کی تعریف قصر سے نہ ہو وہ زمانے کو بھی نظر بد لگ جائے وہ زمانہ بھی آفات اور بلیات کی لپیٹ میں آ جاتا ہے جس اہد اور جس دور میں محبوب کی تعریف قصر سے نہ ہو تو زمانہ بھی اور اہد بھی اللہ کو تب ہی پیارا ہے کہ اگر اس زمانے میں قصر سے محبوب کی تعریف ہو اس لیے تحریک منحج القرآن کے منحج میں سے منحج سب سے عالی منحج یہ ہے کہ اس زمانے کو آفات اور بلیات سے بچانے اور اللہ کے حفظ و امان میں دوبارہ کرنے کا سبیل یہ ہے کہ اس زمانے میں قصر سے حضور کی تعریف اور عبدالسنہ کو دوبارہ زندہ کیا جائے اشاعت کی جائے اس کو فروغ دیا جائے اسے پھیلایا جائے اگر اس اہد میں ہر زبان پر حضور کی تعریف پھر سے پہلے زمانوں کی طرح آ جائے گی تو زمانہ سارا اور اہد سارا دوبارہ آفات اور بلیات سے محفوظ ہو جائے گا اور اس پر اللہ کی رحمتیں برکتیں اور اللہ کے حفظ و امان اس پر وارد ہو جائے گا نازل ہو جائے گا یہ ایک راز ہے جہاں آقا علیہ السلام کا ذکر حمد و سنا کسرت سے ہوگی و اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت بھی کسرت سے نازل ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ جس کی تعریف ہر زبان پر ہو اور جس کا ذکر ہر زمانے میں ہو اور جس کو اولون اول لوگ بھی جس کی تعریف کریں اور آخر لوگ بھی جس کی تعریف کریں اور جن و انس بھی جس کی تعریف کریں اور ملائکہ بھی جس کی تعریف کریں اور مخلوق بھی جس کی تعریف کریں اور حتیٰ کہ خالق اللہ رب و لزت رب السماوات وہ بھی اس کی تعریف کریں وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس کی تعریف کسرت سے کی جائے اور بار بار کی جائے اور بے انتہا کی جائے اور بے حد و حساب کی جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ کر ذاتی نام ایک کچھے ذہنوں میں ناپختہ ذہنوں میں اور بہکے ہوئے ذہنوں میں پیدا ہونے والے ایک اعتراض کا سوال کا یا ایک شبہ کا ازالہ فروا دیا ہمیشہ کے لیے کہ بعض لوگ اپنی علمی ناپختگی یا ایمان کی ناپختگی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ حضورﷺ کی بہت زیادہ تعریف کرتے حضورﷺ کی تعریف بہت ہی کرتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں اور ہر وقت حضورﷺ کی تعریف کرتے ہیں تو ان نادانوں کو یہ معلوم نہیں خدا کا منشاہ یہ ہے اس لیے تو اس نے محبوب کا نام محمد رکھا ہے کوئی اور نام رکھ دیا ہوتا وہ چاہتا یہ ہے کہ ہر وقت محبوب کی تعریف ہو لفظ محمد نام رکھنے کا منشاہ الہی یہ ہے کہ ہر وقت تعریف ہو ہر زبان پر تعریف ہو ہر لمحہ تعریف ہو ہر گوشے کی تعریف ہو ہر پہلو کی تعریف ہو ہر جہد کی تعریف ہو اور محبوب کی نیری تعریف ہی تعریف ہو اس سے وہ خوش ہوتا ہے اور میں نے ارز کیا اس پر اتفاق ہے علماء امت کا کہ جتنا وہ اپنے محبوب کی تعریف سے خوش ہوتا ہے کسی کی تعریف سے خوش نہیں اب ہم کیا کریں اللہ رب العزت نے مکلف بنا دیا ہے امت محمدی کو اور ہر اس شخص کو جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ اس کے محبوب کی تعریف کرے اور یہ ایک ویسے بھی فطری بات ہے آپ کو کسی سے بھی محبت ہو تو جو آپ کے محبوب کی تعریف کرے گا آپ اس سے خوش ہوں گے علماء قراروی صاحب سے پوچھ لیں جن سے ان کو محبت ہے جو ان کی تعریف کرے گا اس سے یہ خوش ہوں گے یہ منحاج القرآن کس تحریک اور عظیم مشن میں علماء قراروی صاحب تادم وفات چون وابستہ ہو گئے اور تادم وفات اس عظیم تحریک کا ستون بن گئے اور اپنا جینا مرنا زندگی حیات مواد سب اس تحریک کے نام کر دی کیوں انہوں نے دیکھا کہ یہاں ان کی تعریف بہت ہوتی ہے جن سے وہ محبت کرتے ہیں جن کو وہ محبوب جانتے ہیں یہاں بھی انہی کی تعریف ہوتی ہے اور ان کو یہ بھی محبوب جانتے ہیں تو وہ محبت قدر مشترک بن گئی مسکین فیض الرحمن صاحب صبح سرحد چھوڑ کر یہاں کیوں کوچ کر کے آ گئے اور امیر تحریک بن گئے سب لوگ جو ادھر جمع ہو گئے جن سے محبت تھی انہوں نے جب دیکھا کہ میرے محبوب کی تعریف یہاں بہت ہوتی ہے بس وہ اس سے منسلک ہو گئے اور جن کو ان سے محبت نہیں ہے وہ جب سنتا ہے کہ بہت تعریف ہوتی ہے وہ اعتراض کرتا ہے کہ یہاں بہت تعریف ہوتی ہے اس لیے وہ نہیں آتا تو بابا پھر ہم تعریف والے لوگ ہیں ہم حاکا کی ہر وقت تعریف کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا اس سے اللہ کی رضا مل دیئے یہ نصیب کی بات ہے کسی کو اللہ نے تعریف والا توصیف والا بنا دیا کسی کو اللہ نے تنقیص اور تنقید والا بنا دیا یہ اللہ کے اپنا اپنا چننا ہے اس کا فیصلہ ہے تحریک مناج القرآن کو اس صدی میں اور اس کی اثرات اگلی صدی میں بھی ایسے کہ اللہ نے اس تحریک کو حمد و سنا کی تحریک اور توصیف اور تحمید کی تحریک تعریف اور توصیف کی تحریک بنا دیا اس تحریک کو اللہ نے تنقید اور تنقیص کی تحریک نہیں بنایا تو بس اس دور میں ہم تنقیص اور تحریک تنقیص اور تنقید کے خاتمے کی جنگ لڑ رہے ہیں اور تعریف اور توصیف کو زندہ کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام آقا علیہ السلام کے اس لیے رکھے تاکہ حضور حمدین میں بھی سب سے اونچے ہو جائیں اور محمودین میں بھی سب سے اونچے ہو جائیں یعنی حمد کرنے والوں میں بھی حضور جیسا کوئی نہ ہو اور جن کی حمد و سنہ کی گئی آج تک دنیا میں ان میں بھی حضور جیسا کوئی نہ ہو اس طرح احمد بھی حمد سے مشتق ہے اور یہ بھی افعال تفضیل کا سیغہ ہے مبالغہ کے لیے اور اس کو کہا جاتا ہوا کہ جس جس کی تعریف کی گئی یہ سب تعریف کیے جانے والوں سے بھی اونچے ہیں اور جو کائنات میں تعریف کرنے والے گزرے جو تعریف کرنے والے ہیں ان تعریف کرنے والوں میں بھی سب سے اونچے ہیں تو اب اللہ کی شان یہ ہے کہ محبوب کو تعریف کرنے والوں میں بھی سب سے اونچا رکھا اور جن کی تعریف کی گئی تعریف کیے جانے والوں میں بھی سب سے اونچا رکھا ہر جہد سے اونچا ہی رکھا ہے حضور علیہ السلام کو تاکہ ہر سم سے بھی جو کوئی آئے تعریف کرنے والا بن کے آئے تو تب بھی محبوب اونچا ہو اور تعریف کیا جانے والا بن کے آئے تب بھی اونچا ہو کیونکہ مقصود یہ ہے کہ بس تعریف ہی تعریف وہ میرے معبود حتیٰ کہ اپنی حمد و سنہ اور تعریف کا جھنڈا بھی قیامہ کے دن حضور علیہ السلام کو دے دیا کہ اللہ کی تعریف بھی حضور بلند کریں گے لیواء الحمد بھی حضور کو دے دی تاکہ اس کی حمد و سنہ کا جو کمال ہے اس کا اتمام بھی آقا علیہ السلام کے ہاتھ سے ہو اور پھر جس مقام پر حضور کو بٹھا دیا جس کرسی پر اس کا نام بھی مقام محمود رکھ دیا وہ بھی تعریف والی کرسی اول و آخر حضور کی تعریف کریں رب بھی حضور کی تعریف کریں حتیٰ کہ اس کرسی کا اس مقام کا نام بھی تعریف والی کرسی ہو تعریف والا مقام رکھ دیا تو آقا علیہ السلام جہاں کھڑے ہوں وہ بھی مقام محمود ہو گیا جہاں بیٹھ جائیں وہ بھی مقام محمود ہے تو اللہ رب العزت نے سوائے تعریف کے اور کوئی نسبت ہی نہیں جوڑی آقا علیہ السلام کی طرف اس لیے یہ جو تحریک ہے اس تحریک کا شعار یہ ہے کہ ہر وقت حضورﷺ کے نغمیں گائے اور حضورﷺ کے ترانیں گائے اور حضورﷺ کی شانیں اونچی کرے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات پیدا کی اور سب مخلوقات میں اکرم الخلق اور اعظم الاشرخ المخلوقات انسان کو بنایا اور انسان کو بنایا سر سے پاؤں تک اور اس کی جو شکل رکھی وہ بھی خطِ کفی پر لفظِ محمد کے مطابق رکھی یہ جو خطِ کفی ہے آپ کے پاس کچھ خطات ہیں ادھر ان سے پوچھئے اور قدیم خطِ کفی کو اٹھا لیں قدیم خطِ کفی اٹھا لیں جس زمانے میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا اور قصادیں حدیث سے لکھی جائیں اور قدیم زمانے سے عربی کا خط جس زمانے سے معروف تھا تو اس قدیم خطِ کفی میں جو محمد جس طرح لکھا جاتا تھا اس کو ورٹیکلی اس کاغذ کو لفظِ محمد کو لکھا ہوا دیکھ لیں وہ انسان کی شکل ہے پاؤں سر سے لے کے پاؤں تک انسان قدیم خطِ کفی میں لفظِ محمد کی حیط پر بنایا گیا تاکہ اشرف المخلوقات انسان جب چلتا پھرتا بیٹھتا سجدے کرتا جہاں نظر آئے وہ لفظِ محمد کی شکل میں نظر آئے کھڑا ہو تو تب بھی ورٹیکل فارم میں لفظِ محمد قدیم خطِ کفی پر اسی کی شکل دکھائی دے بیٹھ جائے تو خطِ محمد قسم کی شکل پر بیٹھ رہے سجدے میں جائے تو لفظِ محمد کی شکل میں جائے جس حالت میں انسان کو دیکھو تو وہ لفظِ محمد کی حیط پر نظر آئے سبحان اللہ تو اللہ رب العزت کو شکل بھی وہی باتی ہے تو صورتِ بشری جو ہے اور صورتِ انسانی بھی لفظِ محمد کو اس دور کا جو خط تھا قدیم خطِ کفی بولتے ہیں جو سٹینڈر خط اسی پر رکھا ہے تو آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نسبت یہ دی ہے کہ ہمیں وقت حضور کی تعریف ہو اور ہر سمت جس کو دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام ہی کی عظمت کا نشان یاد آئے اور یہ بات جو میں نے کہی اب اس کو جو کوریلیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں تک تو آپ سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام کا اسم پاک یہ جو رکھا اس کا منشای یہ ہے کہ ہر وقت حضور کی تعریف ہو اب تعریف کے بے شمار طریقے ہیں بے شمار طریقے ہیں تعریف کے اور سب سے اونچہ اور سب سے عالی طریقہ آقا علیہ السلام کی تعریف کا صلات و سلام پڑنا ہے حضور پر درود پڑنا کسرت کے ساتھ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑنا پھر یہ سب تعریفوں میں سب سے اونچہ طریقہ ہے تعریف حدیث پاک میں آتا ہے اب آپ دیکھئے یہ حدیث حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا اور امام ترمزی نے اپنی جامعہ میں روایت کیا اور امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا اور اس کی تصیح کی یعنی اس حدیث کو صحیح قرار دیا یہ حدیث صحیح ہے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رات کی کچھوٹھائی حصہ گزر جاتا رات کا چوتھائی حصہ گزر جاتا تو آقا علیہ السلام آواز دیتے کھڑے ہوتے قیام فرما ہوتے اور آواز دے کے لوگوں کو فرماتے یا ایوہ الناس اذکر اللہ جاعت الراجفہ تطبع الراجفہ آقا علیہ السلام قیام فرما ہوتے خود اٹھ جاتے اور لوگوں کو اٹھاتے اور فرماتے لوگوں اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو اللہ کا ذکر کرو اس لیے کہ الراجفہ آگئی اور اس کے پیچھے الراجفہ آ رہی ہے الراجفہ آگئی اس سے مراد نفخہ اولہ ہے وہ جو سور پھونکا جائے گا قیامت سے پہلے جس سے کائنات کی ہر شئے متزلزل ہو جائے گی اس میں ایک زلزلہ آ جائے گا اور ایک تحرک پیدا ہو جائے گا حرکت اور زلزلہ اور ہر چیز اس سور پھونکے جانے سے اس پر موت واقع ہو جائے گا کل مخلوق یہ نہیں ہر شئے کے اس کرعرضی پر ہر شئے اس کے فانی ہونے کا مظہرہ ہوگا موت واقع ہو جائے گا اور تطبع ہر رادفہ اور رادفہ سے مراد نفخہ ثانیہ ہے دوسری بار پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان چالیس برس کا وقفہ ہوگا چالیس برس کا زمانہ ہوگا اور دوسری بار جو سور پھونکا جائے گا اس سے پھر دوبارہ ہر چیز اللہ کے عظم سے زندہ ہو جائے گی یہ وہ باعث ہوگی قیامت کے لیے زندہ ہو کے پھر میدانِ حشر کی طرف محشر کی طرف ہر کوئی روان دماغ ہو جائے گا تو یہ باعث کے لیے ہوگا رادفہ انعقاد قیامت کے لیے ہر چیز موت واقع ہو جائے گی مگننگ ہوگی اور الرادفہ یوم قیامت کے لیے ہر ایک کا اٹھ کھڑا ہونا دوبارہ زندہ ہو کر قیامت کی طرف جانا الباعث اس کا باعث ہوگا تو آقا علیہ السلام یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے سورہ النازعات کا آیت نمبر چھے اور ساتھ ہے تو اس کی اس حصے کو اس ٹکڑے کو پڑھتے تلاوت کرتے اور فرماتے اٹھو اور اللہ کا ذکر کرو یاد کرو یعنی قیامت قریب آگئی پھر عدت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو رات کے وقت میں عرض کیا جب یہ آپ نے فرمایا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی اکثر السلات فکم اجعلو لکا من صلات عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی کسرت سے دعا کرتا ہوں بہت کسرت سے دعا کرتا ہوں اور الصلاة اللہ کا ذکر بھی ہے بڑی کسرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور دعا بھی ہے اللہ کے حضور گرگرانا دعا کرنا تو گویا کسرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں کسرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کر رہے ہیں حدیث صحیح میں تو پھر پوچھتے ہیں فَقَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِن صَلَاتٍ یا رسول اللہ صلی اللہ اب یہ فرما دیں کہ اس اللہ کے ذکر میں اور دعا میں کتنا حصہ آپ کے درود و سلام کا رکھوں وہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور اس میں کتنا وقت اور کتنا حصہ آپ پر درود بھیجنے اور درود پڑھنے کو دوں تو آپ نے گویا اس کا پرسنٹیج پوچھی آقا علیہ السلام نے فرمایا قَالَ مَا شَيْتَ جتنا تمہارا دل چاہے اپنی طبیعت کو دیکھ لو رغبت دیکھ لو دل کی اتنا پڑو تو گویا آقا علیہ السلام نے اس عمر کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ یہ سودے جبر کے نہیں ہیں یہ رغبت اور محبت کے سودے جن لوگوں کی طبیعتیں ادھر نہیں راغب ان کو جبرہ نہیں پڑھایا جا سکتا درود و سلام اور جن کی طبیعتوں کو اللہ نے یہ رغبت اور یہ محبت دے دی ہے ان کو روکیں بھی تو وہ نہیں رکیں گے ان کے جسم کے بال بھی درود و سلام پڑھیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عرض کیا خود قلتو عربع یا رسول اللہ تو چوتھا حصہ مقرر کرلوں یعنی اللہ کے کل جو اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور اللہ کی حضور دعا کرتا ہوں اس میں چوتھائی حصہ جو ہے وہ صرف حضور کہ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے لئے وقف کر دوں آپ نے فرمایا جتنا تمہاری طبیعت اور رغبت ہو چاہے مگر اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لئے خیر ہے اب سجیشن دے دی آقا علیہ السلام نے جب سجیشن کر دی اگر زیادہ کرو تو تمہارے لئے خیر ہے تو عرض کرتے ہیں پھر قلتو انس پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آدھا وقت صرف آپ کے درود و سلام کے لئے وقف کر دیتا ہوں اور بقایا آدھے وقت میں پھر اللہ کے دیگر ذکر اذکار اور دعائیں کر لوں گا پھر آقا نے فرمایا قال جتنا چاہو کوئی حد نہیں ہے جتنا تو چاہے اتنا درود پڑھ مجھ پر مجھ پر درود پڑھنے کی کوئی حد نہیں اب آپ دیکھ لیں اور درود پڑھنا سب سے عالی تعریف ہے حضور کی تو گویا بتا یہ رہے تھے کہ ہر شئے کی کوئی نہ کوئی حد ہے مگر میری تعریف کی کوئی حد نہیں ہے ما شیط جتنا چاہے اتنی تعریف کر تو احساس اتنا کہ یہ حد سے بڑھ کر تعریف کرتے ہیں یہ فرمان نبوی کی مخالفت ہے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مخالفت ہے اور اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور ہم نے آپ کے ذکر کو اتنی تعریف کی ہے اتنی کرتے ہیں کہ آپ کا ذکر ہر شئے سے بلند کر دیا ہر حد اور نہایت سے بلند کر دیا تو گویا اللہ کے عمر اور اللہ کے فرمان کی بھی نفی ہے یہ سوچنا کہ بہت تعریف کرتے ہیں اب میں نے سنا یعنی کیو ٹی وی کے اوپر بعض لوگ سن سن کر کہتے ہیں قادری صاحب تو حد سے زیادہ حضور کی تعریف کرتے ہیں بھئی میں کیا کرتا ہوں میرا رب یہی کام کرتا ہے اس نے حدیں توڑ دی ہیں آقا علیہ السلام کے ذکر اور تعریف اور توصیف کے لئے حدیں توڑ دی ہیں حدیں اٹھا دی ہیں یہی بات آقا علیہ السلام نے فرمائی تو ہم میری اور آپ کی یا کسی کی دنیا میں کیا مجال کہ وہ کوئی پیمانے مقرر کرے فرمایا قال اما شیطہ جتنا چاہو اتنا کرو درود و سلام کوئی حد نہیں ہے اور اشارہ دے دیئے وین زد تا انہوں نے حد مقرر کر دی تھی کہا تا چوتھائی کر لیا کرو اشارہ دے دی ان زد زیادہ کر لو تو بھئی جتنا زیادہ کرو اتنی خیر ہے تو کوئی حضور کی تعریف جتنی زیادہ کرو اتنی خیر ہے اب سن لیجئے جتنی زیادہ کرتے جاؤ اتنی خیر ہے تو کوئی اکل مند ایسا مسلمان ہوگا جو بے حد و حساب خیر نہ چاہے جو چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ سے بے حد و حساب خیر ملے تو وہ حضور کی تعریف بھی بھی حد و حساب کرے گا تو جب آپ نے یہ سنا تو انہوں نے ارس کیا یا رسول اللہ میں پھر آدھا وقت پورا وقف کر دیتا ہوں ان نصف آقا نے فرمایا اور بڑھا دو اور زیادہ کر لو خوہ خیر اللہ تو پھر تمہارے لیے اور اچھا ہے تو جب انہوں نے سنا تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قَالَ اَجْعَلُ لَكَ سَلَاتِ كُلَّهَ تو پھر یا رسول اللہ آج سے میں اپنا سارا ذکر اور ساری دعائیں صرف آپ کے درود پر وقف کرتا ہوں اب میں سارا وقت آپ پر درود و سلامی پڑھوں گا سب ذکر چھوڑ دیئے بس حضور کا درود پڑھنا شروع کر دیئے سب دعائیں چھوڑ دیئے حضور پر درود شروع کر دیئے اب بولیئے یہ حدیث صحیح ہے تو اب کوئی فتوہ لگائے گا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیش کر رہے تھے توسیق تو حضور علیہ السلام خود فرما رہے تھے ہے کسی مسلمان کی جورت پھر حضور کو فتوہ لگا دے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سن تو آقا رہے ہیں نا ان کی عرض کہا آقا پھر میں اپنا ساری صلات یعنی سارا ذکر اور ساری دعائیں سب کچھ حضور کا درود ہی بنا دیتا ہوں حضور پر درود و سلامی پڑھوں گا یعنی حضور ہی کا ذکر کروں گا آج کے بعد سارے ذکر چھوڑتا ہوں جب یہ عرض کر دیا آقا نے فرمایا اعزان اگر ایسا کر دو تو تک فی حمت پھر تو تیرا غم ہی کوئی نہیں رہے گا زندگی میں نہ کوئی ہم رہے گا نہ غم نہ کوئی فکر نہ فاقہ سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی وَيَغْفِرُ لَكَ ذَمْبَكَ اور پھر اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا نہ ہم رہے گا نہ غم رہے گا نہ ذم رہے گا گناہ بھی نہیں رہے گا سب پاک صاف ہو جاؤ گا گناہ بھی ختم ہو جاؤ گا گویا اس میں کوئی میرا بھی ہے اس میں گویا استغفار بھی درود ہو گیا ذکر اللہ کا بھی درود ہو گیا اور دعا بھی درود ہو گیا میں نے ارز کیا کہ حضور کا درود یہ سب سے اوچھی تعریف ہے آقا علیہ السلام اور اسی کا نام گوشہ درود ہے اور یہی مجلس ختم صلات علن نبی ہے اس کو کسرت سے لوگوں کو یہ پیغام دیں خاص طور پر یہ حدیث جو میں نے آج آپ کو سنائی پھر ریپیٹ کرتوں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی ہے اس کو خوبصورت طریقے سے لکھ لیں انہی الفاظ کے ساتھ جو مسند احمد بن حنبل اور جامع ترمزی اور حاکم کی روایت ہے صحیح وصحہہو نیچے لکھ دیں کہ حدیث صحیح ہے عبی بن قاب سے روایت ہے اور یہ پورا مضمون آقا علیہ السلام کی یہ حدیث جو میں نے روایت بیان کی اس کی اس کو خوبصورت چھپوا لیں اس کے اشتہار بنائیں اس کے سٹکر بنائیں اور نیچے لکھیں تحریک گوشہ درود تحریک من حج القرآن یہ پیغام ہے پیغام تحریک من حج القرآن یہ گوشہ درود کا بھی اس کو عنوان بنائیں سمبل بنا لیں اور اس پیغام کو پھیلائیں اور اس کے ترجمے میں لکھیں کہ پھر میں یا رسول اللہ اپنے ذکر اپنے ذکر و فکر اور اپنی دعا کا سارا وقت جو ہے آج کے بعد حضور آپ پر درود پر ہی صرف کروں گا درود و سلام یعنی بریکٹ میں یعنی حضور کی تعریف کرنے پر ہی سارا وقت لگا دوں گا تو جب آقا علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا کہ پھر تو کوئی غمی نہیں رہے گا تمہارا کوئی گناہ ہی نہیں بچے گا تمہارے سارے کام ہو جائیں گے تو آقا علیہ السلام نے توسیق فرما دی تو گویا ہر وقت حضور کی تعریف کرتے رہنا اور حضور کا ذکر کرتے رہنا اور حضور کی توسیف کرتے رہنا اور آقا کی حمد و سنا کرتے رہنا اور ہر وقت حضور پر درود و سلام پڑھتے رہنا یہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت محمدی ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا مقصد یہ ہوا کہ جو ساری دعا کرتا تھا میں ہر وقت اللہ کے حضور اور ذکر کرتا تھا دعا کرتا تھا آج کے بعد ساری کی ساری دعا آپ پر درود پڑھنے کو بنا دیتا ہوں اسی کے اندر سارا کچھ آ جائے گا اب یہ حدیث جو ہے جو میں نے ابھی روایت کی یہ تو میں نے آپ کو مسند احمد بن حنبل جامع ترمزی اور مستدرک حاکم ان کی روایت سے کی حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حدیث صحیح اب یہی حدیث امام طبرانی نے بھی دوسری روایت سے دوسری سنت کے ساتھ روایت کی ایک اور سنت کے ساتھ اور وہ یحیٰ بن حبان روایت کرتے ہیں یحیٰ بن حبان اپنے والد یعنی حضرت حبان سے اور وہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں اسی طرح کے ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرص کیا اور یہ روایت معجب طبرانی کی ہے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَعَجْعَلُ ثُولُثَ صَلَاتِ عَلَيْكْ وہی حدیث بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جو اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور ہر وقت اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں دعا تو کیا میں اپنی ذکر اور دعا کا تیسرا حصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے درود کے لیے مختص کر دوں ایک تہائی حصہ یہ دوسری روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم انشیت ہاں اگر یہی چاہتے ہو تو ایسا کر دو وہ سمجھ گیا کہ آقا علیہ السلام کا منشاہ اس پر کفایت کروانا نہیں ہے اسے بڑھانا ہے آقا پھر میں دو تہائی ایسا اپنی دعا کا دو تہائی آپ کے درود کے لیے وقف کرتا ہوں تو آقا علیہ السلام پھر خموش و نعم ہاں یعنی جواب تھا ٹھیک ہے وہ پھر منشاہ سمجھ گیا صحابی تھے منشاہ سمجھ گیا بھئی ٹھیک ہے کا مطلب ہے ٹھیک ہے اگر تم یہی کچھ چاہتے ہو ایک تہائی تب بھی ٹھیک ہے دو تہائی ٹھیک ہے بھئی منشاہ سمجھ گیا قال فَصَلَاتِ كُلَّهَا يَا رَسُولَ اللَّهَ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس نے بولا یا رسول اللہ پھر میں آج کے بعد اپنی سارا وقت اپنی ذکر اور دعا کا صرف آپ کے درود کے نظر کرتا ہوں اب میری ساری صلات ساری دعا اور سارا ذکر سارا کا سارا یا رسول اللہ وہ آپ کا درود ہی ہوگا آج کے بعد درود و سلام ہوگا جب ارس کیا یا رسول اللہ میں یوں کر دوں گا تو قال رسول اللہ نے فرمایا اذن یکفیک اللہ ماہ ہمہ کا من عمر دنیا کا و آخرتک ہاں اگر یوں کرنے لگ جاؤ کس ہمہ وقت مجھ پر ہی درود و سلام پڑھتے رہو تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کافی رہے گا ہر کام میں جو تمہیں غم اور فکر دے تمہارے غم بھی دور کر دے گا دنیا کا ہر حاجت بھی پوری کر دے گا آخرت کی ہر حاجت بھی پوری کر دے گا گویا مجھ پر درود و سلام پڑھنا حاجت رواہ ہے اور حضور پر درود و سلام یہی مشکل کشاہ ہے حضور کا درود و سلام بھی حاجت رواہ ہے اور حضور کا درود و سلام بھی مشکل کشاہ ہے اللہ تمہاری ہر مشکل کشاہی بھی فرما دے گا حاجت رواہی بھی فرما دے گا میرے درود کے صدقے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ تو اشارہ اس عمر کی طرف تھا بھئی یہ جو حدے ہیں ہر عبادت کے لیے ہیں آپ نے دیکھا نا ایک شخص ہر روز روزہ رکھتا تھا تو آقا علیہ السلام نے اس کو اجازت نہیں دی ساری رات قیام کرتا آقا علیہ السلام نے اس کو روک دیا فرمایا کہ آپ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تو جو عبادت میں غلو کرتا حد سے بڑھتا عبادت میں جو شخص اس کو روک دیتے فرماتے نہیں اعتدال پر ہے سوائے درود کے آقا کے درود و سلام کے جب اس کی باری آتی تو فرمایا اگر سارا وقت بھی یہی کرو تو یہ بھی کافی ہے اور اللہ پھر سارا وقت تمہاری خیر کر دے گا ساری خیر تمہارے آقا میں مقدر کر دے گا حتیٰ کہ ایک اور حدیث امان ابن حبان روایت کرتے ہیں اپنی صحیح ابن حبان میں اور حدیث کے راوی ہیں ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہو قال حضور علیہ السلام نے فرمایا ایما رجل مسلم لم تکن عندہو صادقہ اگر کوئی شخص غریب ہے اور آج کل تو غربت بہت بڑھ گئی عام ہو گئی ہے اب یہ غریبوں کے لیے آقا علیہ السلام نے نسخہ عطا فرمایا ہے اور منحاج القرآن کے وابستگان میں تو کسرت غریبوں کی ہے سن لیں مبارک ہو آپ کو غریب ہو مبارک ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص غریب ہے اور اس کے پاس صدقہ یعنی زکاة دینے کے پیسے نہیں ہے اور صدقہ خیرات کرنے کے لیے کچھ نہیں کیونکہ اپنا ہی گزارہ نہیں ہوتا تو صدقہ خیرات اور زکاة دینے کے لیے کچھ نہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس غریب کو حکم ہے کہ مجھ پر درود پڑھا کرے کسرت سے تو جب وہ مجھ پر درود پڑھے گا فَإِنَّهَا لَهُ زَكَاطٌ یہ اس کی زکاة ادا ہو جائے گی تو غریبوں کی زکاة آقا علیہ السلام پر درود و صلات ہے غریبوں کی زکاة آقا علیہ السلام کا سلام و صلات فرمایا پھر وہ اللہ پاک اس کے نام عمال میں زکاة رکھے گا یہ کہ وہ صدقہ خیرات کیا ہے زکاة دی ہے حضور کا درود و صلات تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے اس میں کسرت کے ساتھ شریک ہوا کریں کسرت کے ساتھ شریک ہوا کریں اور پھر آقا علیہ السلام کی کہ جو محبوب ہیں وہ حضور کی اہلِ بیت ہیں اور آپ کی آل ہے اور اولادِ اطحار ہے ان سے حضور کو محبت ہے حضور اللہ کے محبوب ہیں پھر اہلِ بیت اور حسنین کریمین اور آل حضور کے محبوب ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا عالم دیکھئے کہ پھر اس نے دونوں محبوبوں کو جوڑ دیا ہے درود و سلام میں اپنا محبوب بھی اس پر درود و سلام بھیجائی ہے پھر محبوب کے محبوب بھی اس میں جوڑ دیئے ہیں اور یہ سنت قرآنِ مجید میں سنتِ الٰہیہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں ذکر آیا ملائک آئے تو کہا رحمت اللہ وبرکاتہو علیکم اہل البیت انہو حمید مجید یہ سورہِ حود کی آیت نمبر تہتر ہے سورہِ حود کی آیت نمبر تہتر سلام کہا اور کہا کہ اللہ کی رحمت ہو تم پر اور اللہ کی برکتیں ہو تم پر اے اہلِ بیت انہو حمید مجید یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو یہ ملائکہ نے اہل البیت کہہ کر ان کے ساتھ ان کی اہلِ بیت کو اللہ کی رحمت اور برکت میں شریک کیا سلام کہا اور انہو حمید مجید یہ جو کلمات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہے اللہ پاک نے انہی کلمات کو اپنے محبوب کے درود میں جوڑ دیئے اب اس لیے جب درود نماز میں پڑھتے ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے آقا کی بیست کی دعا مانگی حضور کی آمد کی دعا مانگی اور اللہ نے فرمایا لوگو یہ تم پر میرے پیغمبر ابراہیم کا احسان ہے کہ اس نے میرا گھر بنایا کعبہ تعمیر کیا اور میں نے کہا ابراہیم اور اسماعیل کو ابراہیم کو کہا کہ اور اسماعیل ان کی آل ہیں ابراہیم کی آلِ ابراہیم ہیں تو میں نے فرمایا ابراہیم اور اسماعیل اپنی اس میرا گھر کعبہ تعمیر کرنے پر مزدوری مانگ لو تو اس نے مزدوری کچھ نہیں مانگی محمد مصطفیٰ مانگے حضور کی بیست مانگی کہ مولا میری اولاد میں میری آل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کر تو یہ جو میرے محبوب نبی آخر زمان تمہیں ملے یہ ابراہیم کی دعا ہے علیہ السلام کی ان کا تم پر احسان ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں مانگا سوائے اس مزدوری کے کہ میری اولاد میں حضور کو کر دے تو چونکہ انہوں نے حضور کو مانگا یہ تم پر احسان ہے تم بھی اس احسان کا بدلہ چکا ہو قیامت تک جو امت محمدی نماز میں درود پڑے تو ساتھ ابراہیم اور آل ابراہیم کو بھی شریک کرے چونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو مانگا تھا تو اندازہ کریں اللہ کی شان یہ ہے کہ جس نے حضور کو چاہا اللہ نے اس کی چاہت بھی قیامت تک امت کی ہر زبان پہ کر دی حضور علیہ السلام نے حضور کو چاہا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیکم آیاتک تو ابراہیم علیہ السلام نے حضور کو چاہا باری تعالی مجھے اور کچھ مزدوری نہ دے بس مجھے محمد کا دادا بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو میری آل اور ذریعت میں پیدا فرما دے اور ان کی دعا سے حضور آگئے مبوس ہو گئے اس لئے آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے خود فرمایا کہ میں دعا ابراہیم ہوں اور بشارت عیسیٰ ہوں میں اپنے دادا اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں تو ان کی دعا ہوں تو چونکہ انہوں نے دعا کی حضور کی آمد کی حضور کے ظہور کی حضور کی بیصد کی تو چونکہ انہوں نے آقا علیہ السلام کو چاہا کہ وہ میری اولاد میں میری ضروریت میں آ جائیں تو وہ حضور کے چاہنے والے ہوئے حضور کے چاہنے والے ہوئے تو اللہ نے حضور کے چاہنے والے پیغمبر کو قیامت تک حضور کے ہر امتی کی زبان پر درود کا حصہ بنا کے چال دیا کہ تم بھی ان کو چاہو اور جب میرے محبوب پر درود بیجو نماز میں تو ساتھ ابراہیم اور آل ابراہیم انکا انہو حمید مجید اس کے ساتھ وہ ان کو بھی درود میں شامل کر لو یہ اس احسان کا بدلہ چکایا جا رہا ہے قیامت تک تو گویا آقا علیہ السلام پر جو درود و سلام ہے یہ سب سے بڑی تعریف ہے جو اللہ کو پسند ہے سب سے بڑی تعریف ہے جو اللہ کو پسند ہے آخر میں جو بات بتانا چاہتا ہوں یعنی دو باتیں کہیں کہ ایک اللہ کا منشاہ یہ ہے کہ ہر وقت حضور کی تعریف ہے اللہ اسے خوش ہوتا ہے اور اسے اپنا قربتہ کرتا ہے جو ہر وقت آقا کی تعریف کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری بات یہ بات میں نے بیان کی کہ سب سے عالی شکل حضور کی تعریف کی حضور کا درود و سلام ہے سب سے عالی اور عرفہ شکل درود و سلام ہے اور اب تیسری بات جو بتانا چاہتا ہوں اور آخری وہ یہ کہ اس کا سمر حضور کی جو قصرہ سے درود و سلام پڑے گا اس کو صلح یہ ملے گا کہ اسے آقا علیہ السلام کی محبت بھی ملے گی اور قیامت کا دن آقا علیہ السلام کی قربت اور حضور کی صحبت بھی ملے گی رفاقت بھی ملے گی تو درود و سلام یہ رفاقت محمدی کا وسیلہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسرت کے ساتھ حضور کی محبت ملے گی محبت نصیب ہوگی اور جس کو آقا علیہ السلام کی محبت نصیب ہوگی بس اسی کو قیامت کے دن آخرت میں حضور کی رفاقت اور سنگت نصیب ہوگی دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں درود و سلام کسرت سے درود و سلام ذریعہ ہے محبت رسول کا ذریعہ ہے محبت رسول کا اور محبت رسول ذریعہ ہے سنگت رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کسرت سے آقا پہ درود پڑے گا اس درود کی کسرت کسرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیلہ میں اس کو حضور کی محبت نصیب ہوگی اور جو حضور علیہ السلام کی محبت سے بہرہیاب ہوگا جتنا زیادہ اس کو آقا علیہ السلام کی سنگت و رفاقت نصیب ہوگی اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے اس لیے ہر امتی پر ہر مومن پر اپنی محبت واجب کی ہر امتی پر ہر مومن پر بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کی اپنی محبت کے ساتھ اپنے محبوب کی اور اپنے دین کی محبت واجب کی اور اپنی محبت کے ساتھ اپنے محبوب کی محبت کو رکھا اور اپنے محبوب کی محبت کے بعد اس کے ساتھ اپنے دین کی محبت کو رکھا واجب کی اللہ رب العزت نے کیوں کہ اسی محبت سے حضور علیہ السلام کی سنگت و رفاقت نصیب ہونی ہے اور اسی محبت رسول سے اللہ کی قربت نصیب ہونی ہے یہی ذریعہ ہے قربت محمدی کا اور یہی ذریعہ ہے قربت الہیہ کا تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس میں فرمایا قل انکان آباؤکم وابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال مقترفتموہا و تجارت تخشونک سادہا و مساکن تردونہا احبہ الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیل فتربسو حتی یعطی اللہ بعمره واللہ لا یهد القوم الفاسقین فرمایا کہ لوگو فرما دے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے تمہاری محبتیں والدین کے ساتھ اور اباؤ اجداد کے ساتھ محبتیں اور اولاد کی محبتیں اور بھائیوں کی اور بہنوں کی محبتیں اور اپنی بیویوں کی محبتیں اور اپنے خاندانوں کی اور برادریوں کی محبتیں اور اپنے مال و دولت کی محبتیں جو کماتے ہو اور اپنی تجارت اور سنت کی محبتیں جن کے گھاٹے نقصان کا تمہیں ہر وقت دھڑکا اور در لگا رہتا ہے اور اپنے خوبصورت گھروں رہائش گاہوں کی محبتیں جن کو پسند کرتے ہو اگر یہ ساری محبتیں تمہاری اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کے دین کی محبت اس کی راہ میں جد و جہد کرنا اس کے دین کی اقامت کے لیے اللہ اور اس کے رسول اور اقامت دین کی محبت یہ تینوں تحریک منحج القرآن کے اہداف اور مشن اور مقصد ہیں اللہ کی محبت رسول کی محبت اور اقامت دین کی محبت اگر ان محبتوں سے بڑھ گئیں یہ ساری محبتیں تو فرمایا پھر اللہ کی عذاب کا انتظار کرو آپ دنیا میں نقشہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آنکھوں سے نظر آ رہا ہے دنیا کو یہ نہیں مگر یہ بات سمجھ میں کسی کے نہیں آ رہی نہ آئے گی اس لیے کہ قومیں جب اندھی ہوتی ہیں ان کی آنکھوں پر جب پردے پر جاتے ہیں تو پھر بستیاں بھی اُلڑ جائیں تو وہ ان کی آنکھیں نہیں کھلتی شعور کی آنکھ نہیں کھلتی پہلے زمانوں میں خنزیر اور بندر بھی بنا دیئے گئے تو ان کے شعور کی آنکھ نہ کھلیں پتھروں کی بارش ہو گئی ان پر مگر ان کی شعور کی آنکھ نہ کھلیں بستیاں اُلٹ گئیں قومِ آدھ قومِ ثبوت سمود سے لے کر بنی اسرائیل سمیت کتنی اقوام کے حالات اور ان کی تاریخیں قرآن میں درج ہیں مگر شعور کی آنکھیں نہ کھلیں ان کی آج بھی ہماری شعور کی آنکھ نہیں کھل رہی اب اس طرح کے عذاب تو روک دیئے گئے آقا علیہ السلام نے اللہ سے وعدہ لے لیا تھا یہ حدیث پاک میں وہ جو غیر فطری طریق پر اور غیر عادی طریق پر جو وقعے واقعات ظہور پذیر ہوتے تھے اور رونما ہوتے تھے اس طرح کے عذاب تو روک دیئے گئے مگر اب وہ جو بالکل فطری اور کاز اور ایفیکٹ کے طریق پر جو عذاب اور سزائیں ہوتی ہیں وہ بار بار قرار رکھی تو کیا یہ آیت کریمہ واضح طور پر ہماری صورت حال کا مو بولتا بیان نہیں ہے ثبوت نہیں ہے کہ اگر تمہاری ساری محبتیں خاندانوں کی والدین کی اولادوں کی فیملیز کی برادریوں کی بیوی بچوں کی اولاد کی مال و دولت کی تجارت کی سنت کی ساری دنیا کی محبتیں اور سب رشتوں کی محبتیں اگر تمہاری ملک بڑھ گئیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت سے بڑھ گئیں تو پھر اللہ کی عذاب کا انتظار کرو اس آیت کو بار بار پڑھیں اور غور کریں یہ تحریک میں حج القرآن تمہیں کس عمر کی دعوت دے رہی ہے کس شعور کو بیدار کرنا چاہتی ہے یہی وہ شعور ہے جس کی بیداری چاہتی ہے اور کسی سے کوئی جگڑا نہیں ہے بس وہ شعور کی آنکھ جو بند ہو گئی ہے اور وہ انسان شعوری انسان جو سو گیا ہے اس کو بیدار کرنا چاہتی ہے تاکہ اپنی محبتوں کی ترجیح کو بدل لیا جائے بدل گئی تو عذاب اٹھ جائیں گے دوبارہ امت کو امن اور آشتی اور اللہ کا حفظ و امان اور خیر اور رحمت اور برکت نصیب ہو جائے گی فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ پھر انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنے عذاب کو لائے گا اور پھر اس قوم کو جو فاسق ہو جائے اس کو ہدایت اللہ نہیں دیتا آپ دعا کریں کہ اس انجام تک ہماری قوم نہ چلی جائے کہ جہاں اللہ تعالی ہدایت کا دروازہ کسی قوم پہ بند کر دیتا ہے اس نوبت تک نہ چلے جائیں ہم قریب پہنچ گئے ہیں اس کے قریب کھڑے ہیں تو اللہ رب العزت نے پکار کے کہا قُل میرے محبوب اعلان کر دو ان کو بتا دو کہ اگر تمہاری محبتوں کی ترجیح اور پریوریٹی اور آرڈر محبتوں کا بدل گیا دنیا کی محبت اور دنیا کے مال و دولت کی محبت اور دنیا کے رشتوں کی محبت اگر غالب آگئی اللہ رسول اور دین کی محبت پر بس تو پھر عذاب کا راستہ ہے آگئے اس لئے اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں کرائٹیریم دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ مومن وہ ہیں کہ جو اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت کریں نبی سے میرے محبوب نبی سے میرا محبوب میرا نبی اگر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر عزیز تر محبوب تر ہو اپنی جان کی محبت بھی پیچھے رہ جائے اور محبت مصطفیٰ اس سے بھی آگے بڑھ جائے تو فرمایو دو وہ مومن اور اہل ایمان ہے تو قرآن کی کسی آیت کو بھی لے لیں ہم ایمان کے کرائٹیریم پر کیا پورے اترتے ہیں ایمان کی تعریف پر ایمان کے پیمانے پر پورے نہیں اتر رہے ہم نے ایمان چھوڑ دیا ہے اور عالم یہ ہے کہ اس ایمان کو جو محبت رسول جس کی روح ہے جس کی جان ہے اسے زندہ کرنے پر مینت کر رہا ہوں تو ایسے بدبخت اور بدبخت ذہن بھی ہیں لوگ بھی ہیں جن کو وہ بات نہیں بھاتی اور کہتے ہیں کہ ہر وقت حضور کی تعریف کرتے ہیں خدا کے بندے تو موت ہی یہی ہو گئی ہے محبت رسول کی اسی ایمان کی موت ہو گئی ہے احبا الیکم من اللہ ورسول جہا و جہادن فی سبیلے یہی تین محبتیں ہیں جو نیچے چلی گئی اور یہ تینوں محبتیں ان کا سرچشمہ محبت رسول ہے اور تعلق رسول ہے تینوں محبتوں کا سرچشمہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ اس لیے فرمائے اگر مومن بننا ہے تو لوگو اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب بنا لو میرے محبوب کو میرے نبی کو جانوں سے بھی زیادہ محبوب بنا لو اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 میں پھر اللہ رب العزت نے ایک بڑے چھوتے انداز میں یہ بات کہی اور منافقوں کے نفاق کے قل نفاق کے قلبی کو رد کیا فرمایا مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ کہ اہلِ مدینہ کو اور جو ان کے ارد گرد دیہاتوں میں بددو رہتے تھے اور بددو رہتے ہیں عراب ان کو یہ زیب نہیں دیتا اگر وہ ایمان بچانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ رسول اللہ جب جہاد کے لیے دین کی عقامت کے لیے نکلیں تو وہ رسول کو چلتا دیں جانیں دیں اور خود پیچھے رہ جائیں وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِمْ عَنْ نَفْسِهِ اپنی جانوں کو میرے محبوب کی جانوں سے مقدم نہ سمجھو اور اپنی ذات کی جان کی چاہت کو مصطفیٰ کی چاہت سے مقدم نہ سمجھو اپنی ذات کو اور اپنی محبت کو اور اپنی جان کو میرے محبوب کی ذات پر ترجیح نہ دو اگر یہ کرو گے تو فرمایا تم پھر نفاق اور کفر کی طرف چلے جاؤ فرمایا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا اگر ایمان تمہارے اندر ہے یہ سعیت کریمہ کا بہت بڑا میسیج ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی حفاظت حضور کی محبت کے ذریعے کرنے کی بات کی اور خود ایمان حضور کی محبت کو ٹھہرایا ہے اور پھر میں نے ارز کیا کہ یہ جو محبت جو درود پاک کی کسرت ذریعہ ہے اس کا نصیب ہو جائے تو اس کا صلح پھر قیامت کے دن آخرت میں حضور کی سنگت و رفاقت ہے تو منحج القرآن اور کیا ہے رفاقت ہی کی طرف تو بلا رہا ہے اول تا آخر منحج القرآن پھر رفاقت کی طرف بلا رہا ہے کہ رفاقت لو کس کی رفاقت یہ بات بھی سمجھ نہیں جائے کس کی رفاقت جب رفاقت کا لفظ بولتے ہیں کیا آپ رفیق ہیں کیا آپ نے رفاقت لی ہے تاہیات رفاقت ہے یہ تاہیات ہی نہیں بعد از ممات بھی ہے یہ رفاقت یہ رفاقت کس کی ہے یہ رفاقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخرت میں نصیب ہوگی محبت کرنے والوں کو اس رفاقت کی دعوت ہے یہ جو نظامت دعوت والے ہیں یہ سمجھ لیں اس نقطے کو علماء اور فوضلہ اور سارے طلبہ اور ریسرچ انسٹیچوٹ والے جہاں جہاں خطاب کرتے ہیں رفاقت کا جب ذکر آئے منحج القرآن کا اس کا معنی کلیر کریں کس کی رفاقت رفاقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رفاقت کیا ہے یہ حضور کی سنگت ہے آخرت میں اس کی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ آخرت میں حضور کی سنگت حاصل کر لو اس کا راستہ بتاتے ہیں رفاقت فام سے یہ مراد ہے راستہ بتاتے ہیں کہ سیکھو آکے ہم سے اس مشن تحریک کے ذریعے طریقہ سیکھو کہ آخرت میں حضور کی رفاقت کیسے نصیب ہوگی آخرت میں حضور کی سنگت کیسے نصیب ہوگی اور وہ سنگت حضور کی محبت کے ذریعے نصیب ہوگی کس نے بتایا کہ آقا علیہ السلام کی محبت سے حضور کی رفاقت نصیب ہوگی کس نے کہا تو اس پر ختم کرتا ہوں یہ آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کس نے بتایا یہ آقا علیہ السلام نے ہی بتایا اور یہ حدیث متفق علی ہے جس پر کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا کوئی اختلاف نہیں کر سکتا یہ متفق علی ہے اسحس سحا ہے سب سے بڑی عظیم تحادیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے اور بہت سارے طوروں کے ساتھ اور جید طوروں کے ساتھ بڑی کسرت طوروں کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے رابی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے عرص کیا متساعتو یا رسول اللہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی تو آقا علیہ السلام نے اسے پوچھا ما ععدت الساعة کہ تمہارا اس عمر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کہ کب آئے گی جو قیامت کا وقت ہے اس سے تمہارا کوئی کنسر نہیں ہے یہ کنسر نہ رکھو کہ کب آئے گی تمہارا کنسر یہ ہے ما ععدت الساعة قیامت کی تیاری کیا کی ہے قیامت کے لئے تم نے تیاری کیا کی آگے پھر صحابی نے جواب دیا ما ععدت لہا اللہ حب اللہ ورسول وقال حب اللہ ورسول عرض کیا یا رسول اللہ میں قیامت کی کوئی تیاری نہیں کر سکا اور ایک حدیث میں روایت میں آئے عرض کیا یا رسول اللہ ما ععدت لہا کہ میں نہ زیادہ روزیں نہ زیادہ نمازیں نہ صدقہ خیرات نہ عمال کی کسرت کی تیاری قیامت کے لئے نہیں کر سکا ہاں بس اتنی تیاری کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت بنا لی دل میں حضور کی محبت آگئی ہے حضور کا محب ہو گیا ہوں عاشق رسول ہو گیا ہوں حضور سے محبت آگئی ہے عمال کی کسرت کی تیاری تو نہیں مگر محبت ضرور ہے یہ بروسہ ہے اس پر یہ دعویٰ ہے تو آقا علیہ السلام نے اس کو جواب دیا فَإِنَّكَ مَأَمَنْ أَحْبَبْتَ اے مجھ سے محبت کرنے والے جا تمہیں مبارک ہو جس سے تجھے محبت ہے قیامت کے دن تو اپنے محبوب کے ساتھ کھڑا ہوگا تجھے اپنے محبوب کی سنگت و رفاقت میں نصیب ہوگی روم قیامت جس سے تیری محبت ہے اسی کے ساتھ تیرہ حشر و نشر ہوگا اسی کی سنگت و رفاقت میں تو قیامت کے دن قیامت کے دن سنگت ہو رفاقت ہو یہ اعلان آقا علیہ السلام نے کیا کہ حضور کی محبت ہی سے حضور کی سنگت نصیب ہو تو اشارہ اس عمر کی طرف تھا کہ عمال کا زیادہ سے زیادہ خزانہ جمع کرو عمالِ صالحہ کا جتنا خزانہ ہو سکے کرو مگر ان پر بروسہ نہ کرو بروسہ کرنے کی شئے عمل بروسہ کی شئے نہیں ہے بروسہ محبتِ رسول بروسہ محبت پہ کرو اور عمال کی جتنی محنت ہو سکے کرو مگر بروسہ نہیں بروسہ حضور کی اللہ رسول کی محبت پہ کرو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے جب آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّكَ مَأَمَنْ أَحْبَبْتَ پھر خوشخبری ہو تمہیں کہ تم یقیناً انہی کی سنگت میں رہو گے قیامت میں اور آخرت میں جن سے تمہیں محبت ہے جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو فرمایا خدا کی قسم اسلام لانے کے بعد کسی بات پر اہلِ مدینہ اور اہلِ اسلام کو اہلِ اسلام کو اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس دن حضور کا یہ جملہ سن کر ہوئی کہ جس سے تجھے محبت ہے اسی کے ساتھ تمہاری سنگت ہو یہ حدیث ہے متفق آلی پھر یہی حدیث صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہ دوسرا مضمون ہے یعنی اسی نکتے کی تصریح میں تائید میں دوسرا مضمون ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں صحیح بخاری کتاب العدب میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے تو یہ بھی متفق آلِ حدیث ہے دوسری بھی عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو بعض لوگوں سے قومن بعض لوگوں سے بعض طبقات سے بعض اللہ والوں سے محبت تو کرتے ہیں مگر ان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں یعنی ان کو مل نہیں سکے ملاقات بھی نہیں ہوئی یعنی زمانے مختلف تھے دور مختلف تھے یا علاقے ملک مختلف تھے دور ہیں دور سے محبت کرتے ہیں مگر ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تو ان کا کیا ہوگا آقا علیہ السلام نے فرمایا فقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرء مأمن حبہ اگر اس دنیا میں نہیں مل سکے تو فکر نہ کریں قیامت کے دن وہ انہی کی سنگت میں ہوں گے قیامت کے دن وہ ان سے ملائے ہی نہیں جائیں گے صرف بلکہ ان کے ساتھ کھڑے کی اٹھائے جائیں گے ان کو بلا کے ان کی سنگت میں کھڑا کر دیا جائے گا کہ قیامت میں تم ان سے محبت کرتے تھے دنیا میں مگر مل نہ سکے آؤ قیامت کے دن ان سے مل بھی لو اور اب ان کے ساتھ رہو تم انہی کی سنگت اور رفاقت میں تمہارا حساب و کتاب ہوگا جدھر وہ جائیں گے ادھر ہی تم جاؤ گے المرء مأمن حبہ متفق علیہ حدیث دوسرے اب یہ دونوں حدیثیں میں نے وہ دیں کہ جس کے اوپر کوئی انگوشت اعتراض اور سوال نہیں ہو سکتا یہ گویا کے لیے ہم زندہ ہیں اور حضور کا اسم پاک اس لیے رکھا گیا محمد و احمد کہ ہر زبان ہر وقت حضور کی تعریف ہی کرے کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور حضور کی تعریف اور حضور کی حمد و سنا کا سب سے عالی عرفہ طریقہ حضور پر کسرت سے درود و سلام اور ہر ذکر اور دعا اور عبادت کی کوئی حد ہے مگر جس پر کوئی حد نہیں ہے کوئی لا نہایت لہو لا حد لہو لا حد لہا ولا نہایت لہا جس پر نہ کوئی حد ہے نہ کوئی نہایت اختتام ہے وہ حضور کا درود و سلام ہے اور پھر حضور کے درود و سلام کا سلح آقا کی محبت نصیب ہو اللہ اس دل میں حضور کی محبت ڈالتا ہے چونکہ حضور اس کو جواب دیتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جب دل پر آقا کی توجہ ہوتی ہے تو اس دل میں حضور کی محبت موجزن ہو جاتی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور پھر حضور کی محبت کا سلح قیامت اور آخرت میں حضور کی سنگت یہ چار نکاتی فارمولہ آپ کو دے دیا ہے چار نکاتی فارمولہ کسرت سے حضور کی حمد و سنا نمبر ایک ہما وقت حضور کی تعریف و توصیح ہر وقت ایک دوسرا کسرت سے حمد و سنا کا بہترین طریقہ حضور کا درود و سلام حمد و سنا حضور کی حمد و سنا اور تعریف و توصیح کا بہترین اور آلہ و عرفہ طریقہ حضور کا درود و سلام اور نمبر تین حضور کے درود و سلام کا سلح حضور کی محبت آقا علیہ السلام کے درود و سلام کا سلح آقا علیہ السلام کی محبت اور نمبر فور نمبر چار حضور کی محبت کا سلح قیامت میں حضور کی سنگت و رفاقت آخرت میں حضور کی سنگت و رفاقت یہ منحاج القرآن کا مقصد ہے اس لیے آپ ہر مہینے جمع ہوتے ہیں اس لیے گوشہ درود قائم کیا ہے اس لیے مجلس ختم الصلاة علن نبی ہے اس لیے مہانہ تربیتی نشست ہے اور شبیداری کی نشست ہے یہ جگانا بٹھانا سمجھانا تربیت کرنا اسی راہ پر چلانے کے لیے ہے اسی میں ہماری بھی آفیت اور سلامتی اور خیر و برکت ہے اور اسی میں پورے پاکستان کی بھی پوری قوم کی پوری امت کی آفیت اور سلامتی اسی میں ہے کہ اللہ کی رحمت اور برکت وہاں اترتی ہے جہاں قصرہ سے حضور کا ذکر حضور کی تعریف حضور کا درود و سلام اور قصرہ سے حضور کی محبت ہوتی ہے تو اللہ کی محبت اور رحمت اور برکت بھی وہیں زیادہ اترتی اور صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں پھر حضور کی رفاقت اور سنگت بھی انہیں کو نصیب ہوگی تو جن کو حضور کی سنگت اور رفاقت نصیب ہوگی ان کو اللہ کی رفاقت نصیب ہو جائے گی اللہ کی معیت اور قربت نصیب ہو جائے گی جو حضور کے رفیق ہوں گے وہ اللہ کے قریب ہوں گے جو آقا علیہ السلام کے رفیق ہوں گے جن کو حضور علیہ السلام کی سنگت اور رفاقت نصیب ہو جائے گی قیامت میں وہ اللہ کے قریب ہوں گے انہیں اللہ کی قربت نصیب ہو جائے گی اب آپ کے ذہن میں آخری بات ختم کر رہا ہوں سوال اٹھے گا کہ جو حضور کے رفیق ہو جائیں گے وہ اللہ کے قریب کیسے ہوں گے بھئی اس لیے کہ حضور قیامت کے دن اللہ کی دائیں جانب کرسی پر بیٹھے ہوں گے قریب ترین جگہ اللہ کے قریب ترین جگہ حضور کی ہوگی اللہ کے قریب ترین اقرب مقام پر جہاں قرب کی انتہا ہو جائے گی اللہ حضور کو بٹھائے گا تو جو حضور کی سنگت میں ہوں گے تو خدا کے قریب ہو گئے یا نہیں تو حضور کی سنگت انہیں اللہ کی قربت دے دے گی حضور علیہ السلام کی سنگت اللہ کی قربت دے دے گی تو جو اللہ کی حضور کی سنگت اور اللہ کی قربت میں آ جائیں کچھ بعید نہیں کہ اللہ انہیں حساب و کتاب معاف کر دے کہ وہ حضور کی کملی میں چھپے بیٹھے ہیں خدا کی قربت میں وہاں فرشتوں نے کہاں پہنچنا ہے اپنے ترازو لے کر نام عامال حساب کرنے تو وہ امید رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے معافی ہو جائے گی بشرتے کہ حضور کی محبت کا کی لاج بھی رکھیں اتباع بھی کریں عمل بھی ایسے کریں نیک جسے آقا بھی خوش ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت بھی خوش ہو جائے کہ محبت کا حق ادا ہو اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا لطف و کرم فرمائے اہل پاکستان پر اہل اسلام پر امت مسلمہ پر پورے عالم اسلام پر اللہ کا لطف و کرم رحمت و برکت ہو اور آپ اس راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں اور اپنی منزل تک اللہ آپ کو آفیت سر پہنچا دے وما علینا علی البلاغ والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکتا